اسلام علیکم بیئرز ہسٹریز میسٹریز کے ساتھ ڈاکٹر حسان مخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے ہسٹریز میسٹریز کی گزشتہ سات اپیسوڈز میں ہم نے فلسطین ایشو کی ہسٹری کو ڈسکس کیا ہے اور ہم پہنچے تھے اس مقام تک جب 1947 کے انڈ پہ یوئن میں ووٹنگ ہوئی اور قیام اسرائیل کی راہ ہموار ہوئی جس کے بعد فلسطین میں جنگ کے شولے بڑا کٹے یہ ایک ریویو اپیسوڈ ہے اس میں ہم اس لیے سات کزشتہ اکسات کا ایک مختصر سا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہانی سٹارٹ ہوتی ہے ستر صدی عیسویں سے سیونٹی ایڈی میں رونیوں نے یہودیوں کو فلسطین سے نکال باہر کیا اس سے پہلے ایک ہزار سال سے یہودی فلسطین میں حبات تھے موجود تھے حضرت دعود اور حضرت سلیمان کے دور میں ان کا ایک گلوریس پیریٹ را گلوریس کنگڈمز ان کی رہی لیکن سیونٹی ایڈی میں رومیوں نے یہودیوں کو ادھر سے تلف کر دیا اور یہودی اس کے بعد چار دانگے عالم میں پھیل گئے ان کی ایک بڑی تعداد نے یورپ کا روخ کیا یورپ میں یہودیوں کو اکثر ڈسکرمنیشن اور زیادتی کا سامنا رہا کیونکہ یورپ کی اکثر عیسائی آبادی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ کا ناؤزب اللہ قاتل سمجھتی تھی اور ان کے ساتھ اور ان کو سودخور بھی کہا جاتا تھا تو ان کے ساتھ کچھ ایٹروسٹیز ادھر ہوئیں ایٹین ایٹی ون میں ریشیا میں اور یاد رہے کہ ریشیا میں یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد یورپ میں آباد ہوئی تھی ریشیا میں پوگومز یا فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے یہودیوں کے خلاف جس میں یہودیوں کی کافی جانے اور اموال تلف ہوئے ایٹین ایٹی ون سے لے کر ایٹین ایٹیز کے اند تک یہ سلزلہ جاری رہا لیکن ان پوگومز نے یہودیوں میں زائنیزم کی موومنٹ کو جنم دیا زائنیزم بیسیکلی یہ موومنٹ تھی کہ یہودیوں کی ایک خودمختار الہدہ ریاست فلسطین میں قائم کی جائے کچھ جیوش انٹیلیکچولز کے تھرہ زائنیزم کی تحریک سٹارٹ ہوئی سب سے پہلے تو لیون پنسکر کا ذکر کیا جائے تو بے جانا ہوگا لیون پنسکر ایک پولنڈ سے تعلق رکھنے والے جیوش ڈاکٹر تھے اور انہوں نے کتاب لکھی تھی آٹو ایمنسیپیشن کے نام سے بیسیکلی لیون پنسکر کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی لیبرلزم یا انلائٹنمنٹ یورپی مائنڈ کو چینج نہیں کرے گی ہم سے یہودیوں سے ہمیشہ یورپ میں نفرت ہی کی جائے گی اور ہماری آزادی یا ایمنسیپیشن کا ایک ہی طریقہ وہ یہ ہے کہ ہم خود آزادی حاصل کریں ہم خود اپنے زور بازو سے ایک مملکت بنائیں اور اس کے بعد ہی ہم اقوام عالم سے انصاف حاصل کر سکیں گے زائنس مومنٹ کا باقاعدہ آغاز ایک ہنگیرین یہودی تھیوڈور حرزل نے کیا تھیوڈور حرزل نے ایٹین نائنڈی سکس میں کتاب لکھی در جوڈن شٹارٹ یا در جوش سٹیٹ کے نام سے اور اس میں انہوں نے یہ نظریہ دیا کہ یہودیوں کو ایک آزاد الہہدہ مملکت کی ضرورت ہے اور ہم نے یہ مملکت اب بنانی ہے تھیوڈور حرزل نے یورپین آڈینسز کو اپنے حق میں کچھ ہموار کرنے کے لیے یہ بھی کہا کہ یہ جو جیو سٹیٹ ہم بنائیں گے فلسطین پر یہ ایک وال آف ڈیفنس کی طرح سرف کرے گی یورپ اور ایشین باربیرینز کے درمیان ایشین باربیرینز سے یورپ کو تحفظ دے گی فلسطین میں یہودیوں کی سٹیٹ ایٹین نائنٹی سیون میں تھیوڈور حرزل نے ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشن کے نام سے پولیٹیکل آرگنائزیشن اسٹیبلش کی اور اس کے بعد نائنٹین انڈرن ون میں جویش نائشنل فنڈ کا قیام عمل میں لے کر آئے جویش نائشنل فنڈ پوری دنیا کے یہودیوں سے کانٹریبیشنز اور ڈونیشنز اکٹھی کرتا تھا اور اس کا صرف ایک مقصد تھا اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ فلسطین میں زمین خریدی جائے اور اس پر یہودی بستیاں آباد کی جائیں اس دور میں فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کا اقتدار تھا اور سلطان عبدالحمید دوم اس وقت عثمانی سلطان تھے سلطان عبدالحمید دوم سے تھیوڑ اور حرزل ملا بھی اور حرزل نے سلطان کو آفر کی کہ ہم سلطنت عثمانیہ کا تمام کرزہ جو کہ انتہائی بھاری کرزے میں اس وقت جھکڑی ہوئی تھی وہ ہم تمام کرزہ ورلڈ زیانیس آرگنیزیشن کے ذریعے آپ کا ادا کر دیں گے آپ صرف ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کی جاست دیں سلطان عبدالحمید دوم لیکن ایک زیرک سیاستدان تھے اور ان کو اس بات کی سمجھ تھی کہ یہ ایک نئی یہودی سازش ہے اور اس کا مقصد فلسطین میں آباد کاری نہیں بلکہ فلسطین سے مسلمانوں کو بے دخل کر کے فلسطین میں ایک یہودی ریاست کا قیام ہے تو انہوں نے انکار کر دیا لیکن سلطنت عثمانیہ میں اس وقت اخلاقی گراوٹ اتنی تھی کرپشن اتنی تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے یہودے داروں نے رشوتیں لے کر یہودیوں کو پھر بھی زمینیں فروخت کرنے کا سلسلہ جاری رکھا انی سو چودہ تک اسی ہزار یہودی فلسطین میں آباد ہو چکے تھے اور ان کی چوالیس بستیاں بھی کائن ہو چکی تھی انی سو چودہ میں جنگ عظیم اول کا آغاز ہو گیا ایک طرف برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ کے ممالک تھے دوسری طرف جرمنی، آسٹریہ اور عثمانی سلطنت تھے برطانیہ نے اس وقت جنگ میں یہ سوچا کہ عثمانی سلطنت کے حریف کو اس وقت پاش پاش کر دینا ہی مناسب ہوگا عثمانی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے ان کی نگاہ عرب علاقوں پر پڑی اور انہوں نے چاہا کہ عربوں میں عثمانیوں کے خلاف ایک بغاوت پیدا کی جائے اکثر عرب تو عثمانی سلطنت کے پھر بھی جنگ کے دوران میں وفادار ہی رہے لیکن حجاز کے گورنر شریف حسین کی شکل میں برطانیہ کو ایک یوسفل مہرہ مل گیا نائنٹین ففٹین میں شریف حسین کی ہنری میک مہون جو کہ مصر میں برطانوی ایک عالی افسر تھے ان کے ساتھ خطو کتابت جاری رہی یہ شریف میک مہون کرسپونڈنس کافی خطوط پر مشتمل تھی اور اس میں جو اگری کیا گیا وہ یہ کیا گیا اور برطانویوں نے وعدہ کیا کہ وہ شریف حسین کو پورے عرب کا بادشاہ بنا دیں گے بلکہ انہیں خلیفات المسلمین بنانے کے بھی وعدے ہوئے کہ سلطنت عثمانیہ جب ختم ہو جائے گی تو خلافت بھی شریف حسین کو مل جائے گی تمام عرب علاقے ان کو مل جائیں گے شریف حسین اس دام دل فریب میں آگے اور جون انیس سو سولہ میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا شریف حسین اس بات سے نواقف تھے کہ صرف ایک مہینہ پہلے مئی انیس سو سولہ میں ہی فرانس اور انگلنڈ آپس میں بندر بانٹ تو کر ہی چکے تھے مشرق وستاگی یعنی جو علاقے انہوں نے شریف حسین کو دینے کے وعدے کیے تھے وہ تو وہ سائکس پیکو ایگریمنٹ کے ذریعے پہلے ہی آپس میں بانٹنے کے وعدے وعدے کر چکے تھے انیس سو سترہ نومبر میں جنگ عظیم اول کے دوران میں ہی فلسطین کی سیچویشن میں ایک اور موڑ بالفور ڈیکلیریشن کے ذریعے آیا یہودی زائنس کا کچھ انفلوینس امریکہ میں تھا اور اس کے علاوہ روس میں کومیونس ریولوشن کی وجہ سے برطانیہ کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید کیونکہ کومیونس میں کافی یہودی اور ایجن کے انٹیلیکچولز موجود تھے کہ شاید اس وقت زائنس کی سپورٹ کرنے سے ریشیا کے ساتھ ڈپلومیسی میں بھی ہیلپ ملے کیونکہ برطانیہ کا خیال تھا کہ بولشفک روس جو کومیونس ریولوشن کے بعد جلد ہی جنگ سے کنارہ کشی اختیار کر لے گا اور وہ اس وقت جرمنی کی طرف سے کافی انڈر پریشر تھے تو نومبر انیس سو سترہ میں اعلان بالفور کیا گیا بالفور برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے اندر ایک جیوش نیشنل ہوم بنا کر دیں گے یہودیوں کو اور جہودیوں نے اس کا مطلب یہی جانا کہ اب برطانیہ ہمیں فلسطین میں ایک سٹیٹ بنا کر دے گا انیس سو اٹھارہ میں جنگ عظیم اول ختم ہو گئی سلطنت عثمانیہ شکست و ریخت کا شکار ہو گئی اور انیس سو بیس میں وکٹرز نے سین ریمو کانفرنس میں اپنی جو مشرق وستا کی بندر بانٹ تھی اس کو لیگ آف نیشنز کے طرح ایک افیشل شکل دی اور سین ریمو کانفرنس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ عراق اور فلسطین پر برطانیہ کا اقتدار جبکہ لبنان اور شام پر فرانس کا اقتدار ہوگا شریف حسین کے بیٹے فیصل اس وقت شام میں اپنی حکومت قائم کرنے کے چکر میں تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو شام کا بادشاہ بھی ڈیکلئر کر رکھا تھا فرانس نے اب فیصل کو صاف صاف کہا کہ آپ کا ادھر اب شام کی بادشاہی پر کوئی حق نہیں ہے لیگ آف نیشنز یہ علاقہ فرانس کو دے چکی ہے برطانیہ نے بھی فیصل کی کوئی امداد نہ کی جولائی انیس سو بیس میں فرانس نے شام پر فوج کشی کر دی اور میسلون کے مقام پر جنگ میں فیصل کی فوجوں کو عبرتناک شکست ہوئی اور اس کے بعد فرانسیسیوں نے دمشق فتح کر لیا اور فرانسیسی جنرل گورا نے صلاح الدین ایوبی کی قبر پر اپنا بوٹ رکھ کر یہ کہا کہ صلاح الدین جاغو اب ہم واپس آ گئے ہیں عشق شوئی کے طور پر انیس سو اکیس میں شریف حسین کے بڑے بیٹے عبداللہ کو اردن کا کٹ پتلی بادشاہ جبکہ فیصل کو عراق کا کٹ پتلی بادشاہ برطانیہ کی طرف سے بنا دیا گیا برطانوی اقتدار کے فلسطین میں آتے ہی فلسطین میں یہودیوں اور عربوں کے درمیان فرقہ وارانہ فسادات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا انیس سو بیس اور انیس سو اکیس میں کچھ خوفناک فسادات رونما ہوئے ان فسادات کی ریاکشن میں زائنس نے اپنی ایک ملیٹری تنظیم حگانہ کے نام سے بنائی اور ایک لیبر تنظیم ہسٹا ڈرٹ کے نام سے بنائی جس کی سربرائیڈ ڈیویڈ بینگورین نے سنبھال لی اس وقت اگر ہم زائنس کی لیڈرشپ پر نظر ڈالیں تو تین نام بہت اہم ہیں ایک تو ڈیویڈ بینگورین تھے دوسرے تھے ہائن وائزمن جو کہ اس وقت زائنس کے صدر کہے جا سکتے ہیں اور ہائن وائزمن ایک کیمس تھے سائنس دان تھے اور ان کے تقریباً تمام یورپی شیاست دانوں سے بڑے اچھے تعلقات تھے اور وہ زائنس کے حق میں کافی لابینگ کیا کرتے تھے تیسرے لیڈر ولاڈی میر جیبوٹنسکی تھے یہ بھی ایک ریشین یہودی تھے اور ان کا تھوڑا فاشس بینٹ آف مائن تھا یہ ایک فاشس تھے اور انہوں نے بیتار نام سے ایک فاشس تنظیم بھی کریئٹ کی تھی جس نے آگے چل کر فلسطین کی ریاست میں کافی خلفشار برپا کیا اگست 1929 میں فلسطین میں انتہائی خوفناک فسادات رونما ہوئے ان فسادات کا آغاز بھی ولاڈی میر جیبوٹنسکی کے فاشس بیتار کے لڑکوں کی بیت المقدس میں شرنگیزیوں کی وجہ سے ہوا سینکڑوں عرب اور یہودی ان فسادات میں مارے گئے انکوائری کمیشن جو بریٹن نے بٹھایا پہلے کمیشن کی رپورٹ شاہ رپورٹ اور دوسرے کمیشن کی رپورٹ پیس فیلڈ پیپر دونوں نے یہودیوں کو ان فسادات کی جڑ قرار دیا لیکن ہائیم وائزمن نے برطانوی وزیراعظم میکڈونلڈ پر بہت پریشر ڈالا اور کہا کہ ہم آپ پر امریکی سینکشنز لگوا دیں گے اگر آپ ان رپورٹس کو کل ادم قرار نہیں دیں گے نتیجہ تن پریشر میں آ کر برطانوی وزیراعظم میکڈونلڈ نے ایک بلیک لیٹر کے ذریعے اس کو عرب بلیک لیٹر کہتے ہیں ان دونوں رپورٹس کو کل ادم قرار دے دیا نائنٹین تھرٹی سکس میں برطانیہ کے خلاف عربوں نے فلسطین میں بغاوت کر دی اس بغاوت کی کئی وجوہات تھی سب سے پہلے تو فلسطین میں برطانوی اقتدار کے دوران زائنسٹ کو پریفر کیا جاتا تھا زائنسٹ منورٹی میں تھے عرب اکثریت میں تھے لیکن اکثریت کو دبایا جاتا تھا زائنسٹ کو بھارا جاتا تھا جابز میں انہیں بہتر جابز دی جاتی تھی بہتر تنخواہ دی جاتی تھی اس کے علاوہ عزد الدین قسام ایک مسلمان عالم اور لیڈر تھے ان کا مرڈر کیا بریٹش پولیس نے نائنٹین تھرٹی فائیف کے انڈ پر اس ویسے جذبات بہت مشتہل ہو گئے اس کے علاوہ یہودیوں کی بہت زیادہ اسلے کی سمگلنگ جاری تھی یورپ سے فلسطین کے اندر حگنہ کے لیے اور عربوں کو یہ نظر آ رہا تھا کہ ایک طرف پریٹش اور دوسری طرف حگنہ دونوں ان کو پیسنے کی تیاری کر رہے ہیں عربوں کا غصے کا علاوہ بہ نکلا اور انیس سو چھتیس میں عربوں نے برطانوی راج کے خلاف بغاوت کر دی یہ بغاوت مکمل طور پر ناکام رہی نائنٹین تھرٹی نائن تک اس بغاوت کو مکمل طور پر برطانویوں نے کچل دیا بڑے بیرہمانہ طریقے سے کچلا ہزاروں عرب مارے گئے لیکن بغاوت کی ناکامی کی اصل وجوہات عرب لیڈرشپ کا کرپٹ ہونا عرب لیڈرشپ کا آپس میں دست و گریبا ہونا اور عرب عوام کا اس طرح کی جانفشانی جو اس قسم کی جد و جہد میں فتح کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ بھی نظر نہیں آسکی تھی جیسی لیڈرشپ ہوتی ہے ویسا ہی موریل بھی ہوتا ہے اور عرب لیڈر امین الحسینی اور اس کے ساتھ ان کے رائیول نشاشبی کی لڑائی نے عرب ریولڈ کو کافی نقصان دیا اس کے علاوہ ایک طرف جہاں عرب لیڈرز کہتے تھے کہ زائنسٹ کو بریٹش گورنمنٹ کے اندر وہ لینڈ خرید رہے ہیں وہ ہماری ساری زمین لے لیں گے لیکن دوسری طرف یہی عرب لیڈر خود اپنی زمینیں مہنگے داموں زائنسٹ کو بیچ رہے تھے اس ٹائپ کی لیڈرشپ کے اندر پھر عرب ریولڈ مکمل طور پر فیل ہو گیا لیکن عرب ریولڈ کے فیل ہونے کے بعد برطانیہ نے اپنی پالیسی میں ایک میجر یو ٹرم لیا وجہ اس کی یہ تھی کہ برطانیہ کو یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ اس وقت ہٹلر برطانیہ کے لیے ایک تھرٹ بن کر اُبھر رہا ہے اور ہٹلر کی فیلوسفی بڑی کلیر تھی ہٹلر تو یہودیوں کی نسل کشی پر آمادہ تھا برطانیہ کو یہ پتا تھا کہ ہٹلر اور برطانیہ کے مقابلے میں ہٹلر کا ساتھ دینا تو زائنسٹ یا یہودیوں کے لیے ممکن ہے ہی نہیں لیکن عرب ہٹلر کی طرف جا سکتے تھے تو برطانیہ نے چاہا کہ اب زائنسٹ تو انہیں پتا تھا کہ انہی کا ساتھ دیں گے تو زائنسٹ کے بجائے عربوں کو تھوڑا سا لیگ اپ دی جائے تو انہوں نے اپنی نئی فلسطین پالیسی کا آغاز مئی 1939 میں ایک وائٹ پیپر کے ذریعے کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کوئی جیوش ریاست ہم نہیں بنانے والے نہ ہی ہمارے منڈٹ میں شامل ہے ہم تو صرف ایک جیوش نیشنل ہوم کی بات کر رہے تھے تو وہ ٹھیک ہے یہودیوں کی امیگریشن پانچ سال اور جاری رہ سکتی ہے اس کے بعد یہودی امیگریشن بھی عربوں کی اجازت کے بغیر ممکن نہیں ہوگی اور دس سال بعد اور برطانی پروجیکشن کے مطابق اس وقت فلسطین میں ٹو تھرڈ عرب آبادی اور ون تھرڈ یہودی آبادی ہونی تھی تو دس سال بعد ٹو تھرڈ عرب میجارٹی کے ساتھ پورے فلسطین کو برطانیہ آزادی دے دے گا اس وائٹ پیپر پر انڈرسٹینڈبلی زائنس رد عمل بہت سخت تھا زائنس نے اس کی شدید مخالفت کی لیکن بن گورین نے یہی کہا کہ ہم نے وائٹ پیپر کا تو مقابلہ کر نہیں ہے لیکن ہم نے لڑنی ہی لڑنی ہے کیونکہ ہٹلر تو ہماری قوم کو صفحہ حسطی سے مٹانے پر طلا بیٹھا ہے اور وائٹ پیپر کے باوجود جنگ عظیم دوم میں برطانوی فوج میں کسرت سے یہودیوں نے شمولیت اختیار کی ہزاروں یہودی نوجوانوں نے ملیٹری ٹریننگ لی اس کے بعد سرف گیا ایک باقاعدہ جیویش بریگیڈ اورگنائز کروایا اور دوسری طرف عربوں نے لیکن ورلڈ وار ٹو میں اس طرح کے کوئی ایکٹیف پارٹ نہیں لیا نہ ہی انہوں نے کسی ملیٹری میں زیادہ شمولیت اختیار کی اس وائے سے ملیٹری ٹریننگ کے معاملے میں بھی وہ یہودیوں سے بہت پیچھے رہ گئے جنگ عظیم دوم کے انڈ پر یہودیوں کے پاس تو ہزاروں کی تعداد میں ٹرینڈ لوگ موجود تھے اور ان ٹرینڈ لوگوں کی وجہ سے ان ٹرینڈ آفیسرز اور سولجرز کی وجہ سے ہگنہ اب آلموسٹ ایک پروپر ملیٹری آرمی کی شکل اختیار کر چکی تھی جبکہ عربوں کے پاس اس کے مقابلے کے لیے کوئی آرگنائزیشنل سٹرکچر موجود نہ تھا جنگ عظیم دوم کے دوران میں ہی انیس سو بیالیس میں زائنس کی ایک ایمپورٹنٹ کانفرنس نیو یورک میں بلٹ مور ہوتیل میں ہوئی اس کو بلٹ مور کانفرنس کہتے ہیں اس میں زائنس نے ایک بار پھر ایک الہدہ یہودی ریاست کا مطالبہ کیا لیکن جو انٹریسٹنگ بات تھی ہوئی تھی کہ امریکہ نے اس مطالبے کی بھرپور حمایت کی اور دونوں امریکن پارٹیز ریپبلکن اور ڈیموکرائٹ نے بلٹ مور کانفرنس کے علامیے کو انڈورس کیا صاف نظر آ رہا تھا کہ اب برطانیہ کے ساتھ زائنس کے مفادات کا تصادم ہو رہا تھا تو زائنسٹ اب امریکہ کی دائریکشن میں سجدے شروع کر رہے تھے اور امریکہ بھی ان کی سرپرستی کو قبول کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا کیونکہ ایک تو امریکہ میں جہودی تعداد میں کافی زیادہ تھے اور دوسری بات یہ کہ امریکہ میں جہودی بہت کی پوزیشنز پر تھے اور جہودی لابی وہاں پر کافی سٹرونگ تھے نائنٹین فورٹی فور میں سکس نومیمبر نائنٹین فورٹی فور کو برطانوی ہائیسٹ آفیشل جو میڈل ایسٹ میں پوسٹڈ تھے لارڈ موئین ان کو دو زائنسٹ ٹیررسٹ نے ہلاک کر دیا ان ٹیررسٹ کے نام بیت زوری اور حاکم تھے اور ان کو قتل کرانے میں سٹرن گینگ کا ہاتھ تھا اور یہاں سے جیوش ٹیررزم کا آغاز ہوا جیوش ٹیررزم بسیکلی دو یہودی تنظیموں نے کیری آؤٹ کیا گو کہ اس میں حگانہ نے بھی حصہ لیا لیکن مینلی اس میں ایک تو ارگن کی تنظیم تھی جو انیس سو اکتیس میں یہودی فاشس فلاڈی میر جیبوٹنسکی نے قائم کی تھی اور دوسری تنظیم کو سٹرن گینگ کہتے ہیں جو کہ ایورہیم سٹرن نے قائم کیا تھا اور لارڈ موین کی اسیسینیشن بھی سٹرن گینگ کے آرڈرز پر یدزاک شامیر نے کروائی تھی انیس سو پنتالیس اور انیس سو چیلیس میں زائنسٹ ٹیرر کی فریکونسی بہت بڑھ گئی سینکڑوں برطانوی فوجی اکتوبر انیس سو پنتالیس سے لے کر جولائی انیس سو چیلیس کے درمیان میں ہلاک ہوئے ساتھ ہی امریکی صدر ٹرومن نے بابانگے دوحل ایک نئی زائنسٹ ٹیٹ کے قیام کے لیے اپنی سپورٹ کا اعلان کیا جس وائے سے برطانیہ کے لیے زائنسٹ کو اور ان کے ٹیررزم کو اس طرح کچلنا ممکن نہ رہا جس طرح انہوں نے عربوں کی انیس سو چھتیس والی بغاوت کو کچلا تھا برطانیہ کے پاس اب آپشنز لیمیٹڈ ہو چکے تھے سلطنت برطانیہ پر سورج غروب ہو چکا تھا انڈیا سے بھی ان کی رخصتی ہو رہی تھی تو چنانچہ برطانیہ نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ بہتر ہوگا کہ فلسطین کے مسئلے کو یوئن کے حوالے کر کے خود اس سے دست کشی اختیار کر لی جائے پچیس فروری انیس سو سنتالیس کو برطانوی وزیر خارجہ انس بیون نے مسئلہ فلسطین کو یوئن میں ریفر کر دیا اور اس طرح برطانیہ نے اس مسئلے سے دست کشی اختیار کر لی یوئن کے اندر امریکہ نے دھونس دھاندلی اور ہر قسم کے پریشر کے حربے استعمال کیے اور اپنی مرضی کا ایک فارمولا جنائٹڈ نیشن سپیشل کمیٹی آن فلسطین سے نکلوایا یہ فارمولا تھا پارٹیشن فلسطین کو یہودیوں اور عربوں کے درمیان پانٹ دیا جائے فلسطین میں اس وقت بارہ لاکھ ستر آزار عرب اور ٹوٹل چھ لاکھ یہودی تھے لیکن عربوں کی تعداد ڈبل ہونے کے باوجود صرف آدھا لینڈ عربوں کو دیا گیا اور آدھا یہودیوں کو دے دیا گیا اور یہودیوں کو جو بھی لینڈ اس پارٹیشن پلان میں دیا گیا اس میں کوئی ایسا ایک ظلہ بھی شاید نہ تھا سوائے تل عبیب کے جس میں یہودیوں کی اکثریت ہوتی لیکن یہ ناانصافانہ پلان یو ایس کے امام پر یو این میں پریزنٹ کیا گیا 29 نومبر 1947 کو اس پر ووٹنگ ہوئی اور 33 تیرہ کی اکثریت سے یہ پلان پاس ہو گیا اور قیام اسرائیل کی راہ ہموار ہو گئے اس سے قبل ہی 26 ستمبر 1947 کو برطانیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم میڈ میں 1948 تک فلسطین سے مکمل انخلاق کر دیں گے اب 29 نومبر 1947 کو زائنس نے تو بہت خوشیاں منائی کہ انہیں سٹیٹ ملنے والی ہے لیکن ڈیویڈ بن گورین جو کہ بعد میں اسرائیل کے پہلے وزیراعظم بھی بنے یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ یو این کا پلان اپنی جگہ اب انہیں اسرائیل کو بزورے بازو عربوں سے فتح کرنا ہوگا عرب اکثریت کی موجودگی میں اسرائیل کی یہودی ریاست کا قیام اور اس کا پھلنا پھولا ناممکن ہے ڈیویڈ بن گورین نے یہ فیصلہ کیا کہ اسرائیل کو عربوں سے مکمل طور پر خالی کر دیا جائے اور انہوں نے یہ فیصلہ بھی کیا کہ ہم صرف یو این پارٹیشن کی حدود پر نہیں رکیں گے بلکہ ہم اپنے ultimate goal یعنی پورے فلسطین پر اپنے قبضے کی طرف جائیں گے ان کی اس پالیسی نے لازمی طور پر جنگ ہی کو جنم دینا تھا اور اسی وجہ سے 29 نومبر کے ووٹ کے بعد ہی دسمبر میں ہی جنگ کے شولے بھڑک اٹھے اور فلسطینی عربوں اور یہودیوں کے درمیان خون ریج تصادم شروع ہو گیا اس تصادم کو ہم انشاءاللہ ہسٹریز میں ہسٹریز کی اگلی اپسوڈ میں ڈسکس کریں گے اب کے لئے ڈاکٹر حسان مخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ